نمسکار آج بے باگ بات مدد پردیش کے سواس منتری ڈاکٹر پربو رام چودری پر کانگریس سے بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے نیتہ بی جی پی کے لیے مسیبت کا سبب بنتے جا رہے ہیں الگ چارل چہرے اور چدت کا دعویٰ کرنے والی بی جی پی سرکار کے منتریوں کو جب مخمتی شیورا سنگھ تمام قسم کی نصیحتیں دے رہے تھے تب ہی ان کی کیبینٹ میں شامل سندھیا گھٹ کے سواس منتری ڈاکٹر پربو رام چودری اپنی پتنی ڈاکٹر نیرہ چودری کو بڑے پت پر بیٹھا رہے تھے ٹھیک اسی طرح پر کہ سہیاں بھائی کتوال تو درکاہے کا اس ماملے کے سامنے آتے ہی بی جی پی کے بھی ترکائی قسم کی چرچائیں شروع ہو گئی ہیں کانگریس کا ایسے میں آکرامک ہونا لاجمی ہے ایک بات تو صاف ہے کہ آپ سکتہ رول ہیں تو کہے کے نیم اور کون سے کہے دے اس ماملے میں سواس منتری پربو رام چودری نے بھی یہی کیا ہے لیکن ان کا یہ کارناوہ بھاچپا کے سنسکاروں سے مل نہیں کھاتا ہے کانگریس میں ایسا ہوتا تھا لیکن یہ بی جی پی ہے چودری صاحب راج نیتک بہی کے ہر پنے پر جہاں کچھ بی جی پی کی نیتہ سب کا پاپ پنے درج کرتے رہتے ہیں بی جی پی سنگٹھن نے اس معاملے میں صحیح جگہ اپنی آپکتی جاہر کر دی ہے کہ پربو رام چودری ایسی ہی منمانی کرتے رہے تو سرکار کی ساکھی داؤں پر لگ جائے گی اور اس سے سماج میں بھی گلہ سندیج جائے گا بی جی پی میں ہی اس سیاسی پریواروات کا پرموشن کہا جا رہا ہے فیلال مخمتی شیورا سنگھ اس معاملے پر چھپ ہیں لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر پربو رام چودری کے اس کام سے سہمت نہیں ہیں سی ایم شیورا سنگھ کی پریشانی یہ ہے کہ اگر وہ پربو رام چودری کے اس کارنامے کا ویروز کرتے ہیں تو اسے جوترہ دیت سندھیا کیم کا ویروز مانا جائے گا ویسے بھی سندھیا کے قریبی گوالیر نگر نگم کے کمیشنر سندیپ مارکن کو ہٹائے جانے کے بعد سے شیو جوتی ایکس پیکس چھٹکے کھا رہی ہے اس معاملے پر کانگریش نیتا اور کانگریش کے پورو پردیش ادیش ارون یادو نے تنجی کر ستی ہوئے کہا ہے کہ شیورا سرکار میں ایک ہزار سینئر ڈاکٹروں کو چھوڑ کر منتری جی کی پتنی کو سنگت سنچالک بنا دیا گیا ہے اسے ہی کہتے ہیں اندھا باٹی ریوڑی اور چین چین کے دی پہلے سنتے ہیں کانگریش نیتا ارون یادو نے کیا کہا جب سنیاں بہے کو اتوار تو ڈر کہا ہے مدبردیش کے سواس منتری جی نے اپنی دھرم پتنی کو ایک ہزار سے اوپر ڈاکٹرز کو نگلیٹ کرتے ہوئے جبٹی ڈائریکٹر بنا دیا یہ سپسٹ کرتا ہے کہ مدبردیش کی جو سرکار ہے جو ماما کی سرکار ان کے راج میں اندھا باٹے ریوڑی پھر پھر اپنے کو دے اور مکہ منتری جو آج کل مجھے لگتا ہے کہ بڑے فارم میں ہیں اور بڑی بڑی باتیں آج کل ہو رہی ہے پردیش کی سرکار میں انہیں کی سرکار کا ایک نمائدہ اپنی دھرم پتری کو پنک کرنے کے لیے اس طرح کی گنونہ پرت کرتا ہے کانگریس نیتہ ارون یادو کی بات کو بہت توجہ کانگریس میں بھی نہیں ملتی ہے اس لیے بھاج پا بھی یادو کی بات پر جیادہ دھیان نہیں دے گی لیکن وپکش کی بات کو اندیکھا نہیں کیا جانا چاہیے مخمتی شیورا سنگھ جس وقت منتریوں کو دلالوں سے بچنے اور تمام طرح کی ششتہ کے پاٹ پڑا رہے تھے اسی سمیں سواست ویواغ سے پدونتی میں پریوار بواد کا معاملہ سامنے آیا سواست ویواغ نے سواست منتری ڈاکٹر پروگرام چودری کے نردیش پر ان کی پتنی بھوپال کی جلہ سواستہ دکاری نیرہ چودری کو شیطری کاریالے میں سیوکت سنچالک بنا دیا سواست منتری ڈاکٹر پروگرام چودری کی پتنی کو پدونت کر جو پد دیا گیا ہے ورشتہ سوچی کے آدھار پر اس پت کے لیے نیرہ چودری سے پہلے تقریباً ایک ہزار انہی ڈاکٹر لائن میں تھے سواست ویواغ نے دوہزار سترہ میں پرثم شیڑنی ڈاکٹروں کی انتیم سوچی جاری کی تھی اس میں دس سو بیالیس ڈاکٹروں کے نام تھے لیکن نیرہ چودری کا نام اس میں کہیں نہیں تھا سواست منتری کی پتنی کے نئی لیوسی سے ڈاکٹروں میں بہت ناراج گیا ہے سینئر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اچھے نیالے دوارہ سیدھی کے پرکرنڈ میں یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ کیول ورشتم ادھیکاری کو ہی پربار دیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں نیم انصار سینئر سنچالک پت پر صرف پرثم شیڑنی ادھیکاری کو ہی پدست کیا جا سکتا ہے ان میں ورشتہ کرم میں اپسنچالک اور اس سے نیچے مکھ کی قصہ ادھیکاری آتے ہیں نیرہ جلا سواست ادھیکاری تھی اور اکیلے بھوپال میں ہی ستر سے زیادہ پرثم شیڑنی ڈاکٹر ہیں چودری کے اس پریوار وادی پرموشن کے بعد اس معاملے میں جب سواست منتری ڈاکٹر پروگرام چودری سے بات کرنے کے لیے فون کیا گیا تو انہوں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا ڈاکٹر چودری کے سمر تک بتاتے ہیں کہ چودری کی یہ خراب عادت ہے کہ جب وہ سوالوں سے گھرتے ہیں تو فون ریسیو کرنا بند کر دیتے ہیں خیر پرانے کانگریسی پروگرام کا ووش ان کے اس کارنامے سے بی جے پی میں بہت اجبل تو نجت نہیں آتا ہے سواست منتری پروگرام چودری کی پتنی نیرہ چودری کو سینک سنچالک بنانے کا معاملہ اب طول پکڑ رہا ہے کچھ بی جے پی نتاؤں نے اس معاملے کی شکایت پردھان منتری کاریلے میں کرنے کا من بنایا ہے لیکن اس سے پہلے سب مخمنتی شیوراس سنگھ کے رکھ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے بھی جل سنسارن منتری تلسی رام سلاوٹ کے بھائی کی نکتی پر ویباد ہو چکا ہے ڈاکٹر سرے سلاوٹ کومرس کے پروفیسر ہیں لیکن پراچار کھول کر ویجیان مہا ویدیالے کے ہیں اس کے علاوہ بھی اترکت سنچالک اچشک شاہ ان دور کے پت پر بھی ہیں ان کی پتنی صدہ سلاوٹ ویشویدیالے کار پرشت کے سردست کے روپ میں کام کر رہی ہیں اس سب میں خاص بات یہ ہے کہ چاہے پروران چودری ہوں یا تلسی سلاوٹ یہ دونوں کانگریس ہی ملکے سندھیہ سمرتھک ہیں رسوک کی رائمیتی سے پریوار کا بھلا کرنے والے نیتاؤں کو بیجی پی سرکار اور سنگٹھن کب تک جھیلے گا یہ کہپانا ابھی تھوڑا مشکل ہے لیکن اس سب کو ٹھیک مخمتی شیورا سنگھ کو ہی کرنا پڑے گا کیونکہ سوال بیجی پی کی ساکھ کا ہے نمازکار سنگیت کی سوال لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے حفظ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز